موسیقی جہن جہ بھارت دوستو تو آج لائی بھارت کے رفتار پروگرام میں آج ہم آپ کو دکھائیں گے ہنڈائی کے ایک نئی کار جو کی اکثر ہی آپ دیکھتے ہیں بھارت میں سب سے زیادہ بکنے والی کار ہنڈائی اور آج ہنڈائی نے ایک ایسی کار لانچ کی ہے جس میں تین نمبر بہت زیادہ ضروری ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کار جو کی سامنے میں دکھا رہے ہوں اس کار کے موڈل میں تین الگ الگ ویرینڈ تین الگ الگ انجن اور بھی کئی فیچر ہیں اس میں جو ہم آپ کو بتائیں گے لیکن ایسا چند بار ہوتا ہے کہ کوئی گاڑی آئے اور اس میں انجن کی بھی تین الگ الگ آپ کی جرورت کے حساب سے کپیسٹی ہو آپ کی جرورت کے حساب سے گاڑی ڈیزائن کی گئی ہو اور آپ کی جرورت کے حساب سے گاڑی کی رفتار اور مائلج بھی اس پر بنائی گئی ہو تو گاڑی کی ہم بات کریں گے تو سب سے پہلے کمپنی کے ہمارے پاس پر موٹر موجود ہم ان سے بات کریں گے سواگت ہے لائی بھارت پر آپ کا تھنگیو تو گاڑی جیسا کہ آپ بتا رہے تھے اس میں تین طرح کی انجن میں گاڑی بنائی گئی ہے تو اکثر ہوتا ہے گاڑی ایک ہوتی ہے گاڑی میں ویرینٹ تین ہو جاتے ہیں لیکن اس میں آپ نے ایک گاڑی میں تین طرح کی انجن مطلب کہ الگ الگ انجن کی فیسلٹی بھی دی ہوئی ہے جی بالکل سر فرسٹ آف آل میں آپ سب کا ویلکم کرتا ہوں آرین ہنڈائی میں اور سب ہی امریت سرباسیو کو بھی ویلکم کرتا ہوں اگر بات کری جائے ہنڈائی میں شروع سے ہی کسٹمر کے کنوینینس کو دیکھتے ہوئے ہار سارے فیچر دیے جاتے ہیں اگر بات کرے تین ٹائپ کے انجن کی یس وینیو ہمارے تین انجن میں ملتی ہے جس پہ 1.2 لیٹر مینول ٹرانسمیشن میں ملتی ہے اس کے بعد 1 لیٹر تربو میں اور 1.5 لیٹر ڈیزل میں آپ کو تین ٹائپ کے انجن یہاں سے پروائیڈ کرے گئے ہیں اور اس گاڑی کی سپیشیلٹی ہے یس تین چیزیں اور بھی ہیں یہ تین موڈ میں بھی پروائیڈ کرے گئے جس میں آپ ایکو، نارمل اور سپورٹس موڈ میں اس کو گاڑی کے ور ڈرائیو کر سکتے ہیں اس پر یور کنوینینس اور ڈرائیویل ٹی پلیزر کو اور انہینس کرنے کے لیے اور اس گاڑی میں سر آپ کو ایک اور بتانا چاہوں گا ٹرانسمیشن بھی تین ٹائپ کے دیئے گئے جس میں آپ کو مینول ٹرانسمیشن انٹیلیشنٹ مینول ٹرانسمیشن آئی ای ایم ٹی اینڈ ڈی سی ٹی تینوں ٹرانسمیشن بھی اپنی کنوینینس کے حساب سے اس کو پرچیز کر سکتے ہیں اور یہ گاڑی کی سپیشیلیٹی ہے جی اس کو سات کلر میں لانچ کرا گیا انکلوڈنگ جس میں ایک ڈول ٹون بلیک اور ریڈ کلر میں بھی یہ ملے گا اور آج اس گاڑی کو لانچ کرا گیا ہے جی سولہ جون دوزار بائیس میں اور فیس لیفٹ کرا گیا ہے دیال نو بنیو جس میں فرنٹ گریل کو لے کے کافی انہانس کر رہا ہے لک کو اور ریڈ سے بھی کافی چینجز کر رہے ہیں گاڑی کی سامنے کی لک دیکھ کر آپ کو پتہ لگے گا کافی سولیڈ اور اکرشک لک بنائی گیا گیا گاڑی کی اور ایسی ایو میں سن روف کے ساتھ بہت ہی اکرشک موڈل لانچ کیا گیا ہے اور سب سے بڑی بات یہ گاڑی آپ کا کہنا بھی مانے گی جی ہاں حیران مت ہوئیے یہ گاڑی آپ کا کہنا بھی مانتی ہے اس میں ایسے فیچر دیئے گئے ہیں کہ آپ کو نہ بٹن دبانے ہیں نہ کوئی سوچ دبانا ہے بس بولنا ہے اور گاڑی آپ کی باتیں ماننا شروع کر دے گی کیا ایسا بھی ہے اس میں فیچر جی بالکل ساتھ جس میں الیکسا یہ آپ کی ساری باتیں بھی مانے گی جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں دو اللہ میں آپ کو دکھا کر کے بھی بتاتے ہیں نئی ٹکنولوجی کے ساتھ الیکسا آپ کے کار میں بھی آگئی ہے اور آپ کی باتیں کار میں بیٹھ کے بھی مانے گی تو ہم آپ کے اندر سے فیچر دکھاتے ہیں کہ الیکسا سے ہم کس طرح اس میں لگزری اندر کی لگزری اور کس طرح سے فیچر کا آنند اٹھا سکتے ہیں تو جیسا کہ میں نے بتایا کہ گاڑی کہنا مانتی ہے اور الیکسا کی فیچرز گاڑی میں ڈالے کے تو گاڑی کے اندر بیٹھ کے ہم دیکھیں گے کہ الیکسا کس طرح کہنا مانتی ہے اور گاڑی ہم بول کے بھی کیسے اس کے فیچر کا آنند اٹھا سکتے ہیں تو آپ ایک بار ہمیں بھی الیکسا کے دکھائیے کارنا میں جی بالکل سر اس میں سے وائس کمانڈ کی اپ رہے گی جیسے کہ میں کر کے بتا رہا ہوں آپ کو الیکسا اوپن دے سنروف اوپننگ دے سنروف تو واقع گاڑی کو بولا اوپن دے سنروف اور اس نے سنروف کھول دیا آپ کو مطلب کی اس پہ کئی اور گاڑی پہ کسی اور کشم کش کی ضرورت نہیں ہے آپ بس ایک بار الیکسا کو بولیں گے اور گاڑی کا سنروف کھول دے گی تو یہ ہے فیچر جو گاڑی کہنا مانتی ہے تو اس میں اور کیا کیا فیچر دی گئے ہیں فیچرز کی اگر بات کرتے ہیں ہنڈا ہی نے ہمیشہ اپنے کسپرز کی نیٹس اینڈ کنوینئنز کو ہمیشہ مدنظر رکھتے ہوئے گاڑی کو ڈیزائن کرا ہے اس گاڑی میں لگزوریوس پن اور بڑھانے کے لیے دول ٹون میں انٹیجر دیا گیا جس میں بلاک انڈ آئیوری کلر ہے اگر فیچرز کی بات کریں فیچرز میں ملٹی ٹی ایف ٹی اس میں دی گئی ملٹی ایناف ایڈوکیٹ سائز اور اس میں آپ کو آٹو ہیڈلم ملیں گے پاس سٹیرنگ ہے آجزیسٹیبل سٹیرنگ کے ساتھ آپ کو ملتا ہے آٹو کلائمت کنٹرول آٹو کلائمت کنٹرول آج کے سامنے کی ہم گرمی سے سٹنڈے موسم میں چلے گئے گھوم لیں اپنے آپ کنٹرول بلکل سی اور اس کے بعد یہ موبائل چارجر آپ کو ملے گا اور فائی سپیڈ میں یہ انجن ملے گا آپ کو پیٹرول میں اور ٹچ پینل جو میوسو سٹم کا دیا گیا اس کی کلاس اپنے آپ میں ہی وہ بتا رہا ہے آپ کو دیکھنے میں ہی باتا چل رہا ہے اور اس کی سپیشیلٹی یہ ہے کہ یہ ہر ایک ویرینٹ میں مل رہا ہے آپ کو ڈیزل میں جا کے پیٹرول میں نہیں پیٹرول میں الگ الگ ویرینٹ کے حساب سے یہ فیچر سارے بڑھتے رہیں گے کم جادہ ہوتے رہیں گے تو پیٹرول میں فیچر کم جادہ ہوتے رہیں گے اور جیسے کہ انہوں نے بتایا تین نمبر اس گاڑی میں بہت امپورٹنٹ ہے اور اس میں تین طرح کے انجن گاڑی میں تین طرح کے انجن کے ساتھ گاڑی لانچ کی گئی ہے تو گاڑی کی جو بوکنگ بات کریں گے گاڑی آج کل بوکنگ بڑی لمبی لمبی چلے جاتی ہے تو جیسا کہ آپ نے پہلے بھی ہمیں بتایا کہ اس گاڑی کی لانچ کرنے سے پہلے آپ کے پاس بوکنگ آ چکی ہیں تو کتنی انتجار کتنا کرنا پڑے گا بلکل سر یہ گاڑی کے ہمارے پاس بوکنگ ہو رکھی ہیں اور بہت جلد ہم گاڑییں ڈیلیوری کرنے شروع کرنے والے ایس پر جیسے کمپنی کی طرف سے ہمیں انسکشنز آ جائیں گی جن کی گاڑییں بوکنگ ہیں فی فو فرسٹ ان فرسٹ آر کے حساب سے ایلوگٹ کری جائیں گی اور بہت جلدی یہ گاڑی روڈ پہ آپ کو دکھنے شروع ہو جائے گی اور گاڑی کی کریں تو on average جس کی کیا پرائزنگ کیا ہے گاڑی کی سر سات لگ ترپنزار سو روپے میں یہ گاڑی شروع ہو گئی یہی ایک شروع روڈ پرائز ہے اور ریسٹ ڈیپینڈ پان ڈا موڈل اس کے حساب سے ان کے پرائزنگ ہے اور ڈیزل میں بھی یہ گاڑی بہت کم کفائیتی پرائز میں لانچ کر دی گئی یعنی ڈیزل اور پٹرول دونوں میں ایسیو گاڑی کا لطف اٹھا سکتے ہیں بلکل سر بلکل تو جیسا کی آپ نے دیکھا گاڑی کے اندر کی فیچر اور گاڑی کا ہم بوٹ سپیس دیکھیں گے اور سب سے پہلے میں دکھاؤں گا آپ کو گاڑی کی بیک سے دیکھو کافی جیتنی اٹریکشن اور سالیڈ لک آگے سے بنائی گئی ہے اتنے ہی آپ کو گاڑی کے پیچھے سے بھی اس کی اٹریکشن اور سالیڈ لک ملے گی تو گاڑی کی ایلیڈ لائٹس اور اٹریکشن لک کے ساتھ اب ہم بوٹ سپیس بھی دیکھیں گے گاڑی کی کیا بوٹ سپیس رہے گی اچھا کاسا لگش کیری کر سکتے ہیں اور لگش بوٹ سپیس میں تو بلکل بھی کسی طریقے کا کوئی کمپرومائز نہیں کرا گیا بٹ ایک چیز میں آپ کی مدنظر رکھنا چاہوں گا سامنے جرور ہائی لیٹ کرنا چاہوں گا اس کی ریئر لک وینیو کی ریئر لک میں سب سے بڑیا جو ریئر کمبینیشن لیمپ رننگ ٹوگیدر ریئر کمبینیشن لیمپ اس کی لک کو اور بھی جیادہ انہانس کر رہا ہے یہ اس بار وینیو جو لانچ ہوئی ہے اس کی لک اتنی بلکی ہے یہ کسٹمر کو بہت زیادہ پسند رہنے والی ہے اور زیادہ سے زیادہ یہ گاڑی کی اویلیبیلٹی کو ریکے جیسے پہلے بھی ایشو ہی رہا ہے ویٹنگ پریٹ بہت زیادہ بڑھنے والا ہے سو آئے انسسٹو مائی کسٹمرز پلیز موسٹ ویلکم اینڈ بوگ دا کار ایس سون از پاسیبل تا جو ہم جلدی سے جلدی آپ کو گاڑی پروائید کر سکیں جلدی سے جلدی گاڑی لینے کے لیے آپ بھی جلدی سے جلدی سمپر کر لیں اور اس گاڑی کی بوکنگ کرا لیں کیونکہ گاڑی بوکنگ پہ ہی اویلیبل ہے تو گاڑی کے فیچر سارے بتا دیئے گئے ہیں اور کچھ ادھک جان کرے کے لیے آپ ویب سیٹ پر بھی لوگن کر کے اس گاڑی کی ڈیٹیل لے سکتے ہیں تو لائی بھارت کا یہ رفتار پروگرم کیسا رہا کمنٹ کر کے جرور بتائیں اور اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیں اور ہمارے رفتار پروگرم میں ہم آنے والی نئی گاڑیاں اور لانچ ہوئی نئی گاڑیوں کے فیچر دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں اور آپ کے ساتھ ساجہ کرتے ہیں تو ایسی خبروں کو جاننے کے لیے بنے رہے ہیں لائی بھارے کے ساتھ کیامرمین سکندر کولی کے ساتھ کلاش پجابتی کی رپورٹ جائے ہنچ جائے بھارت